نمشکر ساتھیوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس نائنگ ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں مکے شمبانی کے ہورسکوپ کے بارے میں کہ آخر ایک بہت پرسدھے وقتی بہت دھنوان وقتی جس کا دیش ہی نہیں پورے وشو میں نام ہے کہ ان کے پاس اتنی عقود سمپتی ہے تو آج ہم یہ جاشنے کا کام کریں گا کہ بھئی آخر ان کے چارٹ میں ایسے کون سی یوگ ہیں جس کے چلتے یہ وقتی اتنا دھنوان بند ہے ٹھیک ہے ہم نے مکے شمبانی کا حرسکوپ لیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے آکا شمبانی کا لیا ہے جو ان کے پوتر ہیں اب وہ اس لئے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ common factor کیا آ رہا ہے دونوں میں اگر یہ دھنوان ہے تو کیا ان کا پوتر بھی دھنوان ہوگا اور دھنوان ہوگا تو اس کے چارٹ میں سے کون سی یوگ ہوگا جس کو لے کے پیدا ہوگا کہ اتنے دھنوان رہتی گھر میں پیدا ہوگا ساتھی ساتھ مکے شمبانی کے جو پیدا ہے دیرو بھائی امبانی ان کے ساتھ ایسے کن گرہوں کا سو یوگ رہا اچھا یوگ رہا کہ ان کو ایک طریقے سے کبیر کے سماندھن پرابت ہوگا اپنے جیوانکار میں اپنے کرموں سے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لگنیش ہوتا ہے آٹھ نمبر کا سوامی منگل جو اپنے سے ساتھوے میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو لگن کو دیکھ رہا ہے اور لگن میں بیٹھا ہوا ہے شنی شنی کے ہونے کناتے آپ دھیان دیں تو مکہ شمبانی کے جو پوری پرسنالیٹی ہے وہ کافی مچور دکھائی پڑتی ہے اور کافی مہنتی کی سمجھے رکھتی ہیں وہ مہنت کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کو پہچان ملے گا کہ ہاں یہ کھنڈی انہی کی ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں یہ بہت فیمس پرسن ہے ان کا تو پبلک ڈومین میں تو ان کے ڈیٹیلز ویسی بھی رہتی ہیں اور ساتھی ساتھ بھی ہم جاتے ہیں کہ ان کے پاس دھن کا یوگ واسطہوں میں ہے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کوئی معاملی کنڈلی نہیں ہے دھن کے لئے کم سے کم تین باتوں کا دھیان دی جاتا ہے یہاں پر دیکھئے دھنیش کا آئیش کا اور لگنیش کا ان تینوں کا کہا کہیں کوئی سمبند بن رہا ہے بھاو سے بھاو سوامیوں سے ساتھی ساتھ شکر بدھ اور چندرم ان تین چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکوڈ منی کے لئے چندرم بدھ دیکھتے ہیں ویپار کے لئے شکر دیکھتے ہیں دھن کے لئے کارکوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور بھاو کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ان تین بھاو کو ان تین کارکوں کو کم سے کم دیکھنا پڑتا ہے آگے بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں لیکن پرائیمری روپ میں ہم کوئی نہ دیکھنا پڑتا ہے اچھا دیکھئے کیا لگنیش کے ساتھ دوسرے اور گیاروے بھاو کے سوامی کا کہیں کوئی سمبند بن رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ جو لگنیش ہے وہ یہاں پر منگل دو نمبر کی راشی میں بیٹھا ہے اور دو نمبر کی راشی ہوتی ہے شکر کی اور شکر بیٹھا ایک نمبر کی راشی میں ایک نمبر کی راشی ہوتی ہے منگل کی ٹھیک ہے یعنی کی منگل پلس شکر اس کی ایک یوتی سمبند بن گیا ایک دوسرے کی راشی میں بیٹھنے کے کارل ہے اسے کہتے ہیں راشی ایکسچینج تو یہ آپس میں یوتی سمبند بناتے ہیں یہ ہم نے لکھا ہوا ہے شکر اور منگل آپس میں ایکسچینج بناتے ہیں اب وہ یوتی بھی کہی جاتی ہے تو ایک بات تو پکا ہو گیا کہ جو وقتی ہے جو لگنیش ہے اس کا شکر سے سمبند بنا شکر کیا ہے دھن ہے شکر کو پیسہ کہا گیا ہے شکر جب یہاں منگل سے ایکسچینج کرے گا تو منگل یہاں پہ آئے گا یہ رکھئے سور کے بعد منگل آ جائے گا اور منگل کے آگے آ جائے گا بودھ بودھ کہاں کا سوامی ہے آئے بھاو کا سوامی ہے یعنی آئے بھاو بھی کیا ہو گیا آپ کے لگن کے ساتھ سمبندیت ہو گیا اب دیکھئے دوسرے بھاو کا سوامی ہوتا ہے گرو اب گرو یوتی میں تو نہیں ہے لیکن اس کے تریکون میں پیٹھا ہوا ہے اگنی تتو کی راشی میں بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ جوپیٹر کا بھی کہیں نکہیں سمبند اس یوتی سے بنتا ہے تو اس سے ایک بات تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ وقتی اپنے جیون میں نشیت روپ سے دھن کمائے گا کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقتی کے جیون میں پیسہ نہ آئے لیکن لکشمی کو بیر یوک کیسے ہوتا ہے اکر اتنا اکود دھن کیسے آسکتا ہے کسی وقتی کے جیون میں تو آپ دیکھیں مکہ سمبانی کے پیتا کے بارے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں پیتا کو ہم دیکھتے ہیں سوری سے سن سن ہو گئے پیتا سن کے آگے بیٹھا ہے شکر شکر کے آگے بیٹھا ہے بودھ بودھ کے آگے ہو گیا سور کیا ہے پیتا ہے شکر ہے لکشمی بودھ ہوتا ہے کبیر اور بیٹھا کہاں ہے دیکھیں سور اچھ کا بیٹھا ہوا ہے ایک نمبر کی راشی میں اچھ کا اشوانی نکشتر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں شکر بھی اشوانی نکشتر میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو بھائی صاحب اتنی پربل یوگ ہے کہ آپ اس کا کیول کلبنا کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی سمانی وقتی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اگر سور لکشمی کبیر یوگ اپنے آپ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے تو دیرو بھائی امبانی نشت روپ سے ایک کبیر کے سمانی وقتی تھے جیتے جاکتے وہ کوئی سمانی وقتی نہیں تھے لکشمی کبیر یوگ کہتے ہیں اس کو سوری شکر اور بودھ کو ٹھیک ہے سور تو کھر کھا رکھو کے پتا کے بودھ اور شکر کو کیا بولتے ہیں لکشمی کبیر یوگ وہ بھی دیکھئے اچھی کے سائن میں بیٹھا ہوا ہے سوری تو آپ اس سے اندرج لگائیے کہ مکہ سمانی کے پتا اپنے جیون میں کتنے کھاتی پرابتے دھنوان وقتی رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اچھا اب اس یوتی کا فل دیکھئے یہاں پر لگنیش کو بھی مل رہا ہے لگنیش کیا ہو گیا منگل منگل اس یوتی میں آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس وقتی کے ساتھ بھی سیم وہی لکشمی کبیر یوگ اٹیچ ہوتا ہے دیکھیں ہم آج کی ویڈیو میں کیوں دھن کے بارے میں بات کریں گے لکشمی کبیر یوگ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اس کنڈلی میں سب سے موک کے چیز تو وہی ہے باقی ان کے جیون کے اور بھی جو پڑاو ہیں شادی بیعاو اور جیون میں جو بھی کوش ان کے گھٹی دھوکا اس کے بارے میں نہیں لکشمی کے بارے میں ہی بات کریں گے اب دیکھئے موکہ شمبانی کے جو پتر ہیں آکا شمبانی کیا ان کے جیون میں بھی کچھ اس پرکار کے یوگ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں اگر بھائی کوئی وقتی اتنے رہیس گھر کے اندر اگر جنم لیتا ہے تو بھائی اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں اس پرکار کے یوگ اٹیچ ہوں گے نشیت روپ سے ہوں گے کچھ تو ایسا یوگ آپ کو بنے گا دکھائی پڑے گا ٹھیک ہے رام دھیان سے لیکھیں آنپے دیکھیں دوسرے بھاو کا سوامی ہوتا ہے سوریہ ٹھیک ہے اور چوتھے بھاو کا سوامی ہوتا ہے شکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرے بھاو کا سوامی کیا ہوتا ہے سوریہ اور چوتھے بھاو کا سوامی ہوتا ہے شکر تو یہاں پہ سوریہ اور شکر آپس میں کیا کرتے ہیں ایک شینج کر لیتے ہیں تو ایک یوٹی روپ میں بن گئے ٹھیک ہے اور شکر کہاں کا سوامی ہے دھیان سے دیکھیں وہ گیاروے بھاو کا بھی سوامی ہے یعنی کہ دوسرے بھاو کا اور آپ کے گیاروے بھاو کا ایک یوٹی سمبن تو بن گیا اسے ایک بات تو یہ پکا ہو گیا کہ یہ وقتی اپنے جیون میں دھن کا آئے کرے گا دھن کا لاب پرابت کرے گا یہ وقتی ہے اپنے جیون میں دھن کا لاب پرابت کرے گا ٹھیک ہے ایک condition تو یہاں فلفل ہو جاتی ہے اب دیکھیں جب شکر یہاں پہ ایکشینج کر کے سن کے ساتھ آتا ہے تو اپنے آپ میں ایک یوٹی کا سمبن بن گئے تو سوری کے ساتھ یہاں پہ آپ کو شکر کی یوٹی دکھائیں پڑے یوٹی سمبن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سوری کے آگے شکر ہو گیا اور شکر کے آگے منگل اور بودھ بھی آگے ٹھیک ہے تو دیکھیں سیم کنڈیشن وہاں پہ آئی لکشمی اور کوئیر کس سے اٹیش ہوتے ہیں آپ پہ سوری کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں یعنی کہ مکیش امبانی بھی اپنے آپ میں وہی یوگ لے کے جنم دیتے ہیں جو ان کے پیتا کے ساتھ یوگ سمبن دیت تھے ٹھیک ہے نا تو اس سے ایک بات تو صدد ہو جاتی ہے کہ جو بھی ان کے گھر پریوار ان کے پیڑیوں میں جو بھی دھن سمبن دی یوگ رہے ہیں وہ پیڑی در پیڑی آگے transfer ہوتے جا رہے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ دھن کمانا اور دھن کو sustainly کر پانا sustain کر پانا رکھ پانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس کے آگے بھی جو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے تو ایک بات صدد ہو جاتا ہے کہ جو یوگ دھیرو بھائی مبانی کے ساتھ تھے وہی ان کے پوتر مکے سمبانی کے ساتھ ہیں اور سیم وہی اکا سمبانی کے ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پوتر انت مبانی ہے ان کے بھی چارٹ کا میں دسکسن کروں گا آنے والی ویڈیو میں لیکن آپ کو میرا بتانے کا آج کی اور اتنا ہی مطلب ایتھا کہ آپ ایک بار سمجھیں کہ دھنوان ویکتی کے کونڈی وہ کونسی یوگ ہوتے ہیں جو اور سالگ ہوتے ہیں ایک سامان ویکتی کیوں اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا یوگ یا جس لیول کی اچھیومنٹ ان کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے چنل میں اور بھی آئے سمباندی دھن پرابتی سمباندی ہم نے ویڈیو بنا رکھے ہیں آپ چاہے تو اس کو بھی دیکھیں ساتھی ساتھ پریم ویوہ سمباندی ہم نے ویڈیو بنا رکھے ہیں آپ اس کو بھی دیکھیں دیکھیں اور اس ویڈیو میں آپ کو جو پسند آیا ہو کمنٹ باکس میں آکر کمنٹ کیجئے گا آپ کے کوئی پرشن ہوگا تو پرشن کیجئے گا اور ویڈیو جو ہمارے چینل پر اس کو دیکھیں کمنٹ کریے آپ کے کوئی پرشن ہو پرشن پوچھئے اے کسی پرشید دیوکتی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں پرشن کریں تو ہم اپنے آنے ویڈیو میں اس کے بارے میں جانکاری دیں گے جو بھی آپ کے مند میں پرشن ہو آئے آئے سمبندی پرشن ہو بیوہ سمبندی پرشن ہو سواست سمبندی پرشن ہو آپ ان کو پوچھیں آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ لیکن پوچھیں تاکہ چلچہ کا پلیٹ فارم یہاں پر شروع اور ہم اس میں آگے بھی چلچہ کرتے رہے امید آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمش کر ملتے